بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر مورس بقائل کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کئی متضاد باتیں نیٹ پر پائے جاتی ہیں اور اسلامی دنیا ان کو بہرحال فخر کے ساتھ کنورٹیڈ مسلم ہی قرار دیتی ہے گو کہ ان کے پاس اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی دستاویدی ثبوت موجود نہیں ہے اور زیادہ تر یہ متبر اسلامی سکالرس پر اعتماد کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے علاوہ ذی ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ مشہور ہے وہ فرعون کی ممی کے دریافت کو قرار دیا جاتا ہے حالانکہ یہ ان کی کہانے کا صرف ایک اہم باب ضرور ہے سب کچھ نہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب فرعون کی ممی کی تحقیقات سے بیشتر ہی عربی زبان سیکھ کر قرآن کا بائبل اور سائنس کے ساتھ قابل کر رہے تھے اور وہ کئی معاملات میں قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کر چکے تھے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں صرف وہی باتیں کہنا چاہیے جو درست ہوں خاص طور پر ایک ذمہ دار شخص کو ایسا ضرور ہی کرنا چاہیے سنی سنائی یا فرضی باتوں سے پرہز کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی بندہ ثبوت دوننا چاہے تو وہ نابراد نہ ہو اور اس کے اطماعات کو ٹھیس نہ پہنچے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے اور وہ سچی بات ہی کرتے ہیں یقینا ہم میں سے اکثریت ایسی باتیں صرف اپنے علماء پر برپور اطماعات کے پیشے نظر ہی سچ سمجھ کر پھیلاتے ہیں نہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے تاہم میری اس ویڈیو کے بعد بھی جو حقیقت کو چھپائے گا یا بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا تو یقینا وہ خود ہی اللہ کے ہاں جواب دے بھی ہوگا انشاءاللہ اب میں آگ کے سامنے چند ویڈیو کلپس پیش کروں گا جن سے آپ کو حقیقت حال کا علم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں کون کس قدر احتیاط سے کام لے رہا ہے یا اصل بات کتنی اور کیا ہے اسلام میں کئی بات ایسی ہیں جو سائنسی میدان کو چھوکے گزر جاتی ہیں اس سلسلے میں ایک فرنچ میڈیکل ڈاکٹر موریس بکائے جو فرانس کے ہیں اور اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا اور یہ کون ہے ایک فرنچ میڈیکل ڈاکٹر ممبر اف دس فرنچ سوسائیٹی اف ایجپٹالوجی اس لاش کو اٹھا لیا اور لے جا کے میوزیم کے اندر کیا ہے ایک نشانی کے طور پر رکھ لیا پھر اس پر بھی سو سال لگ تقریباً گزر گئے نووے سال گزر گئے ونیس تو اسی کے قریب وہ لاش کے اندر پھر بگاڑ شروع ہو گیا کیڑے پڑنے لگے تو مصر کی گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ تو ایک نشانی ہے اس کو تو ہم کو محفوظ رکھنا ہے اس نے فرانس کی مقومت کو طلب کیا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی ریمیڈی ہے کوئی ایسی دوا ہے جو اس لاش کو محفوظ رکھ سکے اس نے کہا کہ فرانس بھیج جب فرانس کو اس کو کیا تبدیل کر کے اس ممی کو لے جایا گیا عجیب بات ہے جس کے مر کے دیڑا سارے تین ہزار سال ہو گئے اس کے بعد اس کی پاسپورٹ بنی دنیا میں ایک واحی شخص ہے جو مرنے کے بعد جس کی پاسپورٹ بنی وہ فرعون ہے کیونکہ فرانس کا قانون تھا کہ بغیر پاسپورٹ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا تو فرعون کی پاسپورٹ بننے کے بعد پھر فرانس ٹرانس پر ہوا جب فرانس ٹرانس پر ہوا وہاں ممی رکھی گئی تو وہاں پر ایک عجیب فرانسیسی ڈاکٹر کیونکہ بڑا گیرہ مطالعہ رکھتا تھا مورس بکائی وہ ٹیم کا لیڈر بنا اور وہ جانج پڑتا لشنان آخر یہ مراہ کیسے اور اس کو سیف کیسے کرتا ہے جب اس نے ریسرچ کی تو اسے معلوم ہوا یہ فرعون کا بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا یہ مصر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا لیکن مرائز کا جو نتیجہ اس کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے حساب سے جیسے ملتا ہے ویسے اس کے جو نمونے نکال کے اس نے ٹیسٹ کیا اس میں معلوم ہوا یہ تو نمکین پانی میں ڈوب کے مرا ہے یعنی سمندر کے پانی میں ڈوب کے مرا ہے اب اس کی سوچ دیکھو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا بلکہ مسلمانوں کے خلاف تھا فرانس کا چوٹی کا ڈا مورس بکائی اب اس نے دیکھا ایک بادشاہ وہ بھی فرعون وقت کے بڑے بڑے باشتا ہوتے تھے آخر اس کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ سمندر کے پانی میں ڈوب کے مر گیا کیا اسے بچانے والا اس وقت کوئی نہیں تھا اس کا لشکر کہاں گیا اس کی حکومت کہاں گئی پھر وہ سوچ میں پڑ گیا پھر انجیل پڑی دورات پڑی دیکھتے 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 کہیں سے کوئی جواب نہ ملا کہ آخر اس کے اندر نمکین پانی کہاں سے آیا یہاں تک کہ قرآن کی اس آیت پہ پہنچا تو وہ کہے حیران ہو کے پڑ گیا کہ فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِي بَدَنِكَ لِي تَقُونَ لِمَنْ خَلْفَتَ آیا راکٹروں سے مطالبہ کیا کہ یہ آیتیں آپ مانتے ہیں قرآن کی ہیں کہاں کہ بالکل قرآن نے دعویٰ چودہ سن سال پہلے کر چکا اور یہ بات بالکل حقیقت ہے تو اس نے دعویٰ کیا کہ جس قرآن کے بارے میں قرآن نے یہاں کہا کہ بدن کو ہم محفوظ رکھ لیں گے اللہ کے قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہی ہے کیونکہ میں نے اپنے جتنے ٹس ہیں وہ اس کے اوپر کر دیئے آج ہم کو معلوم ہو گیا کہ رب نے جو کہا ہے وہ یہ ہے اور میں آج اسلام قبول کرتا ہوں اسلام قبول کرتا ہوں تو اتفاق سے سعودی حکمران شاہ فیصل جو تھے وہ ان کے پاس علاج کے لیے آئے اور کہتے ہیں کہ جب وہ آپریشن کے بعد سے ہتیاب ہوئے تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے انہوں نے کہا نہیں میں پوچھ رہا قرآن پڑھا ہے تم نے اس سے پہلے کہ تم کہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نعوذہ بلہ جھوٹے ہیں تو مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ جس کو تم جھوٹا کہہ رہے اور جسے غلط کہہ رہے اس کو پڑھا ہے تو کہنے لگا کہ ہاں پڑھا ہے کیا پڑھا ہے کہتا ہے ترجمہ پڑھا ہے کہتے ہیں پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا تم نے قرآن نہیں پڑھا اور جب تک تم کسی چیز کو پڑھو نہیں تو اس کو تم جھوٹا نہیں سکتے جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات میرے دل کو لگ گئی کہ ہاں واقعی میں نے اصل کتاب تو نہیں پڑھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک ٹیوٹر ہائر کیا پیریس یونیورسٹی کے اربیک ڈپارٹمنٹ میں گیا اور ایک معقول مشاہرے پر یعنی کہ پیمنٹ کے اوپر میں نے ایک گھنٹہ روزانہ عربی زبان سیکھنا شروع کی حتیٰ کہ میں نے اتوار کی بھی چھٹی نہیں کی تو بہرحال پھر مسلمان ہوا اور اس کے بعد یہ کہ اس نے کتاب لکھی قرآن بائبل اور سائنس کے نام سے اور اس نے بہت کچھ ثابت کیا قرآن کی حقیقت اور سچائی کو احمد اللہ رب العالمین السلام علیہ خیر المسلین بہترین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین 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 مملی خیر اس کے مناسب کیلئے دیکھئے چیزی کو علیہ کری شہن اگر میں جارہاں انہیم ہر کا شرد ہے اگر میں سرین ت رہن کیا ہرین کیا سوڑا اور وہ پرہن کے نیزے خرن کیا سوڑا ویچی اور جیدے جید قرآن کیا سوڑا سوچال دچھیکی نیسو Pooran ترضیل کامی جب پیجانے حلاظ فرحام سلسکتہ ہفتہ سوچال دچھیکی نیسو کیا جلسل کو ترداد کرنے ہیں جلس پر عملتے ہیں اگر کامی چیزیں ترداد کرنے ہیں اور وہ مجھے اندیکی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی طرف پرامنے کی جد. وقت آجا ہے کہ وہ اگرام رضا ہے اور اختباری طرح کی طرح کی طرف دوری اور باران اور ذات کی طرح. اور وہ ایک بات کی طرح کی طرح فرحات کی طرح ہے باکر عامتی هنگی بیولی یا دیگر رہیکی پیدای ایرین مجھے سیمتی بیدی سیدی آنگی کنید سیدی بیولیی و اقرآن و شیران این این جب رہا ہے جاندی مجھے آنسان ایرین سیدیو بیجیل سیدیو بیدیوی این توری ایرین ایرین ملکتا ہے اور وہ حاصل اس کی ساتت فکر اور وہ اولیس کی منتقات کر بھی ہے اب اب پیپر بقیق سطر میں وہ اولیس کی پیپورت بک رابست اور اٹھوساریم مینکسسس بید منتقات کے وقت اور اچھین اولیس کی پیپورت آر�یم مینکسسس اور آپ اتھوساریم مینکسسس آپ کو یہ جانت علیہ کرتے ہیں یہ محمود ہے اب ہم اس کے لئے درست درے جوانا جوانا ہے فررہ ملات و ممیز آفارہ موسیٰ لے موسیٰ لیسلام اصلاق اگرام وقت اگراما موسیٰ لیمارات موسیٰ لیمارات موسیٰ لیمارات اگراما مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنس دان اور ڈاکٹر تھے اور انہیں ملا تھا فرنچ اکیڈمی اوارڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا ممی آف منپٹا وہ فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا اس کے جسم اسے کہتے ہیں ممی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پر چکے تھے وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فیرون دریاں میں ڈوب گیا تھا لیکن جب وہ سعودی عربیہ پوچھتے ہیں وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر نائنٹی ٹو میں کہ اللہ سمانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے جب موریس بکل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے وہ چوک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے پچاس سال کی عمر میں عربی سکھی آپ سوچ سکتے ایک گیر مسلم ایک عیسائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی بائبل قرآن اور سائنس تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنے کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی جو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے لیکن بائبل میں کئی ورثے سے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری یہ کہنے کے لیے کہ ایک گہر مسلمان قصائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سمانتہ دکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں اور الحمدللہ مرنے کے پہلے دکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا اس کے لیے دکٹر موریس بکیل کو ہدایت دکٹر موریس بکیل کیا تھا دکٹر موریس بکیل میں اور ان کی توچھا کامیچ سیچ کی طرف فیمجروری لیمان چیز کی کچھ سییک تلو مجھے کے لئے اور نہ کچھ ایک ترون کے لئے لئے جو رسول کاراں تلو مجھے جو سیچ کی طرف فیمجروری پیش آلہی جباً جو کبھی نوان شاہر بھی نوان شاہر بھی اس کی طرف شانتی سوٹ پھر پیش کریں کے لئے لئے استرانی سیچ کی طرف، بعد اس کی ساری مجھے اور وہ سن اس لحظہر کہ یہ قرآن میں دیکھتا ہے اور الحمدللہ تمہارا اسلام کا نہیں حصل کیا اس میں ایک غلط ہو رکھا ہے اور ہمیں ایک اختیاروں کا تعامل نہیں دیکھیں صرف ایک موسیلم اور سانسوں کا معلومہ اس نے ایک ہے کہ اسلام کا جس کیا ہے اس کو دیکھتا لیں ایک مقام دیکھتا ہے اور اس میں ایک حسن پر آنٹھ کر رہا ہے اسلاح کیا کہتے ہوگے لئے کہتے ہوگے اس میں بھی یہاں کی مسلودہ اعلان کرنے کے لئے کو کسی that the Quran should it be of the understanding showing the importance of learning Arabic as a language so hope this incidents inspires you رحض اللہ دیکھئے ویکی پیڈیا پرنم آپ کو لے چلتا ہوں یہاں ڈاکٹر مورس بکیل کے حوالے سے یہاں بھی لکھا گیا ہے یعنی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں قرآن کے بہت زیادہ خوالے دیئے ہیں جس کی وجہ سے یہ امید کی گئی ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر اس حوالے سے حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے نہ تو کبھی اس کا انکار کیا ہے اور نہ ہی اقرار کیا ہے ایک اور بے اختیاطی کی میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں یہ عرب نیوز ہے سعودی عرب کا بہت ہی مطبئر اخبار ہے اس کا یہ آن لینج ورجن ہے یہاں انہوں نے ڈاکٹر مورس بکیل کے حوالے سے ایک مضمون شائع کیا ہوا ہے یہ مضمون مارچ ایک دو ہزار تیرہ کو یہ شائع ہوا تھا تو دیکھئے اس میں بہت ساری جو نا غلطیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں اور غلط باتیں لکھ ہوئی ہیں جتنی میں نے یہ ہائلائٹ کی ہیں نا یہ ساری باتیں غلط ہیں ٹھیک ہے جی تو موٹا موٹا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا غلطیاں اس میں ہیں تو دیکھنا اب کوئی بھی کہہ لیں کہ بندہ جو عام ہے جو نہیں معلومات رکھتا یا ریسرچ نہیں کر سکتا نہیں پڑھ سکتا نہ اس کے پاس ترہا ٹائم ہے تو وہ یقیناں دیکھے گا عرب میوز پہ یہ باتیں ہیں تو وہ جناب اس کو سچ مانے گا اور ان کو پھلاتا رہے گا سواب سمجھ کے اسلام کی تبلیغ کی حاتر تو اصل میں عام لوگ کا قصور نہیں یہ جو ہمارے مطبر لوگ ہیں انہی کی غلطیاں ہیں کہ وہ انہوں نے جو پھلائے ہوئے یہ چیزیں وہ عام ببلک اس کو سچ سمجھ کے ان پر اعتماد کر یہ چیزیں جو ہے وہ پھلاتی رہتی ہے تو یہاں دیکھئے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے ہائلائٹ کیا یہاں لکھا ہوا ہے جب یہ فیرون کی ممی فرانس پہنچی تھی تو وہاں کے جو صدر تھے فرانس کے وہ جناب اپنی پوری کبینہ کے ساتھ جو ہے وہ ائرپورٹ پہ آئے ہوں میں نے جناب اس کو جھک کے سلام کیا ممی کو جیسے کوئی زندہ جو ہے وہ صدر آتا ہے تو یہ سب باتیں غلط ہیں ڈاکٹر مورس گوکیل نے جیسے میں اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ صرف چار بندے تھے ائرپورٹ کے اوپر اس وقت یعنی فوجی پروٹوکول تو ملا تھا وہ بات صحیح ہے فوجی پروٹوکول ملا اس کا دستہ ایک ہوگا مگر جو سرکاری طور پہ جو بندے جنہوں نے رسیب کیا وہ صرف چار تھے ٹھیک ہے جی ایک تھا فرانس کا سیکٹری آف یونیورسٹریز ٹھیک ہے جی وہ تھا اور ایک سفارت خانے مصر کی سفارت خانے کا ایک نمہندہ تھا ٹھیک ہے سفیر بھی نہیں اس کا ایک نمہندہ تھا اور اس کے علاوہ ایک آثار قدیمہ کی جو مصر کی جانب سے ہے وہ فرانسیسی عورت مگر مصر کی طرف سے تائنات ہے فرانس میں وہ ایک عورت تھی اور جو فرانس کا انتھرائپالوجی انتھرائپالوجی جو میوزیم ہے اس کا جو وہ ہیڈ تھا جہاں یہ ممی لے کے جانا تھا یہاں اور وہ یہ دونوں اس کے انچارج تھے اس سارے مشن کے تو انہوں نے اس کو ویلکم کیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ سب باتیں جو نا یہ غلط ہیں کہ جی فرنچ پریزیڈنٹ آئے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے لکھا گیا جی کہ وہ جب مورس بکیل نے اس کا اس کو چک کیا ممی کو تو اس میں جناب نمک پایا گیا اور یہ اس کی نشانی تھی کہ یہ دوب کے مرا ٹھیک ہے جی تو وی یہ سب غلط ہے ٹھیک ہے یعنی یہ مضمون لکھنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ جب یہ ممی آئی تھی یہ ممی آئی تھی استمبر انیس سو چھہتر کو یہ آئی تھی فرانس جبکہ ڈاکٹر صاحب اس سے ڈیڑھ سال قبل مصر کی اندر ان ساری ممی پر تحقیق کر چکے تھے ٹھیک ہے اور ممی جو آئی تھی وہ تھی رمیسس دوم کی جو فرانس آئی تھی جبکہ ڈاکٹر مورس بکیل کی جو تحقیق ہے وہ سمجھتے ہیں وہ جو مرنفتہ ہے جو اس کا بیٹا ہے رمیسس دوم کا وہ ڈوبا تھا وہ تھا خروج کے وقت کا حکمان نہ کہ رمیسس دوم تو یہ ساری بات ہی غلط ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آگے پھر لکھا گیا جی کہ وہ ڈاکٹر صاحب جناب ان کو کسی نے بتایا کار میں سرگوشی کی کہ بھئی یہ تو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ڈوب کے مرہ تھا تو وہ قرآن میں ان کے موجود ہے تو یہ ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر مورس جو ہے وہ جناب ساری رہ سو نہیں سکے بڑے پرشان رہے انہیں بائبل کو مغوایا اس میں دیکھا اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ جی وہ تو مر گئے تھے سارے کوئی بچا ہی نہیں قرآن میں جی تو کہتا ہے کہ یہ بچ گئے تھے یہ بچ گئے تھے ٹھیک ہے ہم اس کو نشانے کے طور پر بچا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری کہانی لکھی ہوئی ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں ٹھیک ہے یہ اگر باتیں کچھ درست ہیں تو وہ ہیں مصر کی ڈاکٹر مورس نے اپنی کتاب ممیز آفدی فیرون میں لکھا ہوا ہے کہ جب مصر میں ہم تحقیق کر دے تھے تو وہاں چونکہ مصر کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے تو وہاں کسی نے ان کو بتایا تھا کہ ابھی یہ جو فیرون ہے نا یہ ڈوب کے مرا تھا تو یہ بات وہاں ہوئی تھی یہ فرانس میں یہ بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ جو ممی گئی تھی فرانس یہ آٹھ ماہ ادھر رہی ہے آٹھ ماہ ٹھیک ہے یہ نہیں کہ رات ادھر رہی اور جنا وہ صبح واپس آگئی یہ آٹھ ماہ وہاں اس پہ جو نا وہ تحقیقات ہوتی نہیں اور مزید مسئلہ تھا اس کو محفوظ کرنے کا کہ اس کو محفوظ کیسے کریں تو پھر انہیں اس کو جناب گیمہ شوائز جو ہیں وہ دی گئی ٹھیک ہے بہت کچھ ہوا یہ مشن پھر جب نقام بھی ہو گیا تھا یہ سارا پراسس نقام ہوا تھا یہ بڑی لمبی سٹوری ہے ٹھیک ہے نا جی اس کے اوپر اگر ویڈیو بنائیں تو بہت ٹائم چاہیے تو یہ جناب ساری بات جی وہ غلط ہے پھر کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد یہ پھر سعودی عرب آگے وہاں پھر کسی نے ان کو بتایا کہ یہ قرآن میں تو یہ چیز موجود ہے تو یہ بڑے متاثر ہوئے جوش میں آگے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اعلان کر دیا یہ سب باتیں غلط ہیں ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا ٹھیک ہے اور نہ کسی ایک کے بعد کوئی ثبوت ہے جیسا کہ میں آپ کو سنا چکے ہوں ڈاٹر زاکر نائک صاحب کے زبانی کہ یہ اعلان انہوں نے کیا ہی نہیں اور یہ کہہ لے کہ مسلمان ہونے کا انہوں نے اعلان کیا یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب یہ بات ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کہنا کرنا غلط بات ہے نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو یہ ایک محسوس میں میں نے آپ کو بتایا تو اس طرح کی بے شمار ویب سائٹ بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں بہت ساری جو ہیں چینلز ہیں ان پر بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں یعنی اس معاملے میں بہت زیادہ بے اختیاطی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ایک عرصے سے تو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے نا جی وہ بچنا چاہیے حاصل اکلام ڈاکٹر موریس بقائل نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی دستاویدی ثبوت موجود ہے مگر ان کی تصانیف دیکھ کر جو قرآن کی صداقت کی گواہی دیتی ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائی کی گواہی کے بعد ہم اس بات کا برملہ اظہار کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے واللہ عالم محترم ناظرین اکرام بے شک اسلام ایک سچا دین ہے مگر جیسا کہ آپ میں دیکھا کہ ہم میں سے بعض اس کی سچائی کو غلط طریقے یا سنی سنائی باتوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ ہم سے کیا غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں اور ہمیں ان سے کیسے بچنا چاہیے تاکہ کل کلا کوئی بھی غیر مسلم ہماری صداقت پر انگلی نہ اٹھا سکے یا ہمارے کسی بھی بات پر شک نہ کرے اس معاملے پر مکمل تفصیل جاننے کے لیے میری ویڈیو فیراؤن کی ممی کی دریافت اور جدید تحقیقات اصل حقائق کیا ہے ضرور دیکھئے گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور تبصروں میں اپنے خیالات سے بھی اگاہ فرمائیے گا جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ